امید کرتا ہم آپ سو خیرے سوئے گے تو آج کا جو ویلوگ ہے ہمارا وہ ہے کشمیر کا ٹور جو میں نے اکتوبر میں 7 اکتوبر کو کیا تھا شروع اور 4-5 دن کا وہ ٹور تھا تو بہت ہی زبردست ٹور رہا میرا پوٹا ٹور اوبرال آج اس کا اپیسوڈ 1 آپ دیکھنے جا رہے ہیں جو ٹریبل ویلوگ ہے آج کا ویڈیو تو اس سے پہلے اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو چانل کو اگر لیں سبسکرائب بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئ اپیسوڈ کا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ ہر ویڈیو کو انجوائے کر سکیں تو چلیں ہم بینہ ٹائم کو بیس کے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ پہلا ٹور ہے میرا جو میں نے اکیلے کیا تھا کشمیر کا ٹور نئی لم ویلی آج ہم اس کی بیوٹی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو چلیں بینہ ٹائم کو بیس کے آج کی یہ فرسٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سلام علیکم دوستو میرا نام ہے مرمت گروپ میں سکتا ہوں آپ سو خیرے سے ہوں گے تو ابھی مجود ہے جی نیازی اڈے پہ نیا ٹور شروع ہو گیا ہے جی کشمیر کا ہماری جو باس ہے وہ پیچھے آپ کو بلیک کلر کی نظر آ رہی ہوگی وہ ہماری باس ہے میں یہ ٹور کیلہ ہی کہہ رہا ہوں تو ابھی رات کے ایک سوائے کا ٹائم اور ڈیڑھ پہ ہماری جو باس ہے وہ نکلے گی بینڈی کے لیے اور جیسے باس کا ٹائم شروع ہوگا تو ہم نکل پڑیں گے اور اپنی سیڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے باس کافی جینگو مہنگو اندر سے میں نے دیکھی ہے کافی اچھی باس ہے باس چلتی ہے تو پھر ہم بھی نکلتے ہیں بینڈی کے لیے اور اس پورے ٹرپ میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو پہ نئے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ آگے کشمیر کے بہت خوبصورت ویڈیوز آپ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے تو اس لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آج میں پریس کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو آئیے چلتے ہیں یہ ہے ہماری باس جس میں آج کا میرا سفر شروع ہو رہا ہے جی لاہور سے پینڈی کا اور پھر پینڈی سے آگے ہم باس چینج کریں گے مزفر آباد کے لیے اور پھر مزفر آباد سے ہم آگے جائیں گے کشمیر کی طرف جی تو بائی جانا ابھی موجود ہیں ڈیوو کے بس ٹرمینل پہ جو کہ کلر کا ہار کے اندر آتا ہے اور یہاں پہ تھنڈ ہے تھوڑی ہم ابھی بائے نکلے ہیں تو یہاں پہ سردی لگ رہی ہے جبکہ لاہور میں موسم گرم چل رہا ہے اور یہاں پہ سردی ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی رات کے چار بے کا ٹائم اور یہاں پہ ہرکی کی سردی ہے تو اگر آپ آئیں تو ہرکی بھنکی جیکٹ جوکٹ بگر ہے پینڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پیچھے کیفے کو گہ رہا ہے پرائی چکس ہے آیا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ ریسٹورنٹ مل جائیں گے تو وہ بھی چلتے ہیں گاڑی نکلنے لگی ہے جا کے جو اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ صبح ملتے ہیں ابھی موجود ہے مزفر آباد سے کچھ پہلے ایک جگہ ہے وہاں پہ موجود ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے بھی کچھ تیر کے لئے یہاں پہ سٹیک ہی ہے کچھ کھانا مگرہ کھانا ہے تو کافی خوبصورت جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا علاقہ سرسبز علاقہ ہے یہ اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس وقت جو ڈیٹھ ہے آج وہ سات اکتوبر ہے اور دوزار اکیس چل لے اور کافی خوبصورت جگہ ہے ابھی تک سبزہ یہاں پہ باقی ہے یہاں پہ گرم علاقہ ہے تھوڑا سا تو جب ہم ٹھنڈے علاقے کی طرف جائیں گے تو وہاں پر سبزہ جو ہے وہ ماند پڑا ہوگا کیونکہ وہاں سردی آج کی ہوگی ابھی کا پلان آج کا یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں جی کشمیر کی طرف رتی گلی لیک آج رات کو میرا سٹے کا پلان ہے لیکن ابھی تک ہم مزفر آباد بھی نہیں پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں کیا ہم رتی گلی پہنچیں گے وہاں سٹے کریں گے یہاں کیا سین ہوگا سارا ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج شیئر ہوگا اس ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کلاس تک دیکھنا اب میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھا دیتا ہوں یہ جگہ بہت خوبصورت ہے جی تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت جگہ یہ وہ آپ کو گردور دریاں نظر آرہا ہوگا وہ جو میلہ میلہ سپانی آپ کو نظر آرہا ہے وہ آگے سے اس کا ویڈیو صحیح نظر آرہا ہے ہم آگے سے آپ کو جاگے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت لاکھ ہے یہاں دوپ ہے تیز لیکن گرمی نہیں لگ رہی یہاں دوپ تو تیز ہے لیکن یہ گرمی میں مزا آرہا ہے اس میں گرمی نہیں لگ رہی ٹھیک ہے تو کافی اچھا موسم ہے یہ ہوتل ہے جس میں ڈرائیور صاحب جائے وہ کچھ کھا بھی رہے ہیں اور یہ سڑک جا رہی ہے سفر آباد کی طرف اور یہاں پر یہ گندگی کا یہ عالم ہے بہت بری سمیل آرہی ہے یہاں سے یہاں پر بھی کافی گندھ ڈالا ہوگا ہے آئی تنگ یہ دکان والوں نے ڈالا ہوگا اور کچھ لوگ بھی آتے ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کو دریا وہ دور آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہے جی دریا سوگز اللا ڈالا ہوگا ہے تو یہاں تو کھڑا نہیں ہے مجھاڑا کافی سمیل چلتے ہیں آگے اور آگے اب آپ کو مزفر آباد میں جا کے ملتے ہیں موسیقی جی تو دوستو بھی مجود ہیں دنیس کے مقام پر مزفر آباد سے آگے دواریاں کے لیے میں نے سفر شروع کر دیا ہے مزفر آباد میں میں نے زیادہ رکھا نہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور رتی گلی بیس کم تک پہنچنا میرا شام تک مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی جو ٹائم ہویا ہے وہ میرے شاہ سے پونے دو گئے ہیں اور مجھے رتی گلی بیس کم تک پہنچنا ہے ابھی دواریاں پہنچنے میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ تین چار گھنٹے کا سفر ہے اور ابھی ہم نے صرف ایک گھنٹے کا سفر کیا اور ایک گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے سٹیل اے لیا ہے اور اس کے بعد اب ہمارا شفر شروع ہوگا تو ابھی دنیس کے مقام پر یہاں کافی تیز ہوا چل رہی ہے آپ کا آواز آ رہی ہوگی ہوگی کافی خوبصورہ جگہ یہ یہاں کے آپ پیچھے دیکھیں ایک سائیڈ کے پہاڑ بلکل حسک ہو رہے ہیں سبزہ ہتم ہو رہا ہے ان کے اپر سے اور دوسری طرف یہ جو پہاڑ ہے اس کے اپر کافی ابھی سبزہ باقی ہے اور آپ کو اگر یہ دکھائیں نیچے وہ دریائے نیلم گزر ہے اور سامنے ایک چھوٹا سا جڑنا بھی ہے وہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہوں میرے پیچھے اس سائیڈ پر یہ سائیڈ ہے تو کافی خوبصورہ جگہ یہ بھی اور کافی اچھا موسم ہے یہاں بھی گرمی نہیں لگی بلکل بھی تو ابھی بس نکلتے ہیں دیواریاں کے لیے سٹے ہتم ہو گیا تو بس اب سٹارٹ کرتے ہیں اور دیواریاں ملتے ہیں آپ کو جا کے ابھی موجود ہیں جی آٹھ مقام آٹھ مقام کشمیر میں موجود ہیں اور یہ کافی بڑا بزار آٹھ مقام کا تو ابھی یہ گھوم پھر رہے ہیں خندرہ سے بیس منٹ کا پھر سٹے لیا ہے ڈرائیوڑن ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کھانا پینا چاہیں تو کھا لیں گھومنا چاہیں تو گھوم پھر لیں یہاں پہ اور پھر ہم نکلیں گے آگے اس سے اگلا مقام میں ہے اسے دیواریاں ہی ہیں کپڑے جوتے کھلونے کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ اس بزار میں آپ کو مل جائے گا یہاں کے لوگوں کے لیے ہر قسم کی سہولت یہاں پہ موجود ہے اور پیچھے پہاڑ کافی خوبصورت بدا رہا ہے اور ساف سترا اور زیادہ راش بھی نہیں یہاں پہ یہاں کا کوئی بینک ہے بینک آف ازاد جمہو اور کشمیر اور آپ کو ایک مزے کی بہت بتاؤں یہاں پر جو تکہ بوٹے ملتی ہے وہ داس روے کیے صرف یہ دیکھیں چیک کریں یہ کس کے تکے ہیں یہ آپ خودی اندازہ لگا لیجئے گا ابھی چلتے ہیں آپس ٹائم پورا آنے والا اور چل کے گاری میں بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں آگے دواریاں کے لیے دواریاں کے مقام پر جہاں پہ رتی گلی جیل کے لیے روڑ جاتا ہے یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڑ ہے جو رتی گلی جیل کے لیے اوپر جاتا ہے تو ابھی اس ٹائم شام کا ٹائم ہے چھے بجھنے والے ہیں تو اس ٹائم ابھی کوئی بھی جیپ نہیں جا رہی تو میں چھوٹے یہاں ویٹ کروں گا اگر کوئی دو اچھا لوگ اورا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے نہیں تو پھر ہمیں یہیں پہ سٹے کرنا پڑے گا تو دواریاں میں آج نائٹ یہیں پہ سٹے ہوگی تو صبح پھر ہمیں رتی گلی جیل کے لیے سات بجے جیپ جائے گی جب جانا پڑے گا لیکن اس کے وجہ سے ہمارا جو کیل کا پلان ہے وہ سارا ڈسٹلر پوجھے گا آگے جانے کا جو پلان ہے نا وہ سارا ڈسٹلر پوجھے گا یہ بورڈ لگا ہوا ہے ہشام دی سب ڈیویجن سادرہ دوباریاں زیرو کلومیٹر کیونکہ ہم دوباریاں میں گھڑے ہیں یہاں سے ہم نے کیل جانا ہے صبح اور کیل دو گھنڈے کا سفر ہے 48 کلومیٹر ہے اس سے پہلے ہم نے رتی گلی ہو کے آنا ہے اور کیل ہم نے آرنگ کیل میں سٹے کرنا ہے کل دن کل کی رات تو مشکل لگ رہا ہے پلان اگر آج ہم رتی گلی میں نہیں جا سکتے تو پھر ہمیں صبح جانا پڑے گا اور پھر ہمیں لیٹ ہو سکتے ہیں اور یہ وہ ٹریک ہے جو جاتا ہے رتی گلی جھیل کی طرف آپ کا میں دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ روڈ جاتا ہے رتی گلی جھیل کی طرف اور یہ یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کہ اگر آپ رتی گلی کا جو ٹریک ہے وہ 18 کلومیٹر گیا ہے جیپ ٹریک 16 کلومیٹر ہے رتی گلی جھیل یہاں سے 18 کلومیٹر ہے جیپ ٹریک 16 کلومیٹر اور پیدل جو آپ نے ہائیکنگ کرنی ہے وہ دو کلومیٹر کرنی ہے صرف احتیاطی طرح بھی لکھی ہوئی ہیں جس میں لکھا ہوئے کہ آپ کیمپنگ نہیں کر سکتے جھیل کے اطراف پہ پانسو میٹر کی ہر قسم کی تعمیرات کیمپنگ ہوترنگ پر پبندی ہیں تو ہم نے کیمپنگ کا ہی سوچا ہوا تھا لیکن اس کے لئے پرمیشن لینے نہیں پڑے گی اور پرمیشن اگر ملی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو آپ کو پھر بیس کمپے ہی کیمپنگ کرنی پڑے گی اور یہ یہاں پہ دریاء کا خوبصورت منظر ہے ابھی تو دریاء کی ربطار بہت کم ہے کیونکہ سیزن آف ہو گیا ہے اور اکتوبر کا مینہ چل رہا ہے تو جو گلیشرز وغیرہ تھے وہ سارے پگل چکے ہیں اور برپیں ہتم ہو گئی ہیں تو اب جو نورمل دریاء کی سپیڈ ہے وہ چل رہی ہے گرمیوں میں یہی دریاء بہت زیادہ سپیڈ سے اور بہت انچا ہوتا ہے ابھی تو بہت کم ہوا ہے تو بہت خوبصورت منظر ہے ہلکی 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 سجدی ہے یہاں پہ شام کے ٹائم رات کو زیادہ ہو جائے گی دن کے ٹائم تو نہیں پتہ لگتا دوپ میں لیکن اس ٹائم کافی مزے کا موسم ہے تھنڈا ہلکی 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 تھنڈا پیل ہو رہا ہے اور یہ کارپیٹڈ روڈ پیچھے لینڈ سلائڈنگ ہوئی پڑی تھی کافی زیادہ روڈ ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں پہ کام ہو رہا تھا روڈ کو صحیح کر رہے تھے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہیں نائٹ سٹری کرنا پڑے گا اور صبح رتگلی جیر کے لیے نگرنا پڑے گا تو چلیں چل کے ڈونڈتے ہیں کوئی ہوتل اپنے لیے اور کمرا پھر بک کر کے وہاں پہ نائٹ سٹری کرتے ہیں اور کھان ڈینر بغیرہ کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھیں جی میرے ہوتل سے باہر کا جو ویو ہے کتنا ہوتھ رہت ہے یہ میں ہوتل کے ٹیرس پہ کھرا ہوں اور یہ ٹیرس سے آپ کو یہ ویو ملے گا اگر آپ باہر نکل کے یہاں پہ سوفے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں اور ساتھ اس منظر کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک روم بکی ہے اب اس کی جو پرائز ہے وہ ڈیسائیڈ ہو نہیں ہے جو آنر ہے اس کے وہ بھی کہیں گئے ہیں وہ آتے ہیں تو ان سے بادشت کرتے ہیں باقی یہ بہت خوبصورت منظر ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹیرس پہ آپ کو یہ روم اگر اس جگہ پہ مل جائے تو کیا یہ نظار ہے لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو یہ سب گند دیکھ کے آپ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں کہ ایک طرف یہ خوبصورت منظر اور دوسری درگ یہ کورا سارا تو اس میں زیادہ کردار یہاں پہ رہنے والوں کا بھی ہے جو یہاں لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی یہ جو ہے وہ کورا پھلایا کچھ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی پھلاتے ہیں تو آئیے میں ابھی آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں اندر سے جس کی ابھی جاں کوئی پرائز فائنل نہیں ہوئی تو آئیں جی روم اپن کرتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو اندر سے روم دکھا دیتے ہیں کوٹل کا نیم میں نے پڑا نہیں ہے کوٹل کا نیم بھی پڑھ جاتے ہیں بائٹ جائیں گے جب کھانا کھائیں گے ڈینر کرنے جائیں گے تو آپ کو کوٹل کا نیم بھی سنا دیں گے پڑھ کے اور پانی کی آواز یہ پہنے کی آواز بہت خوبصورت آواز آ رہی ہے اور یہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہ کمرہ ہے میرا یہاں پہ میں نے اپنا کیمپنگ کا سمان سارا یہ رکھا ہے اس میں یہ بنانا بھی چھلکی سمجھ کے انچے پھینک دیا یہاں پہ ایک ادج جائنماس پڑا ہوئے واشروم میں چپل وگلہ پڑی ہوئی ہے یہ ڈبل بیڈ ہے اس میں میں آج اکیلہ ساؤں گا رام سکون سے اور کل کی بہت تھکاوٹ تھی سوچا تھا کیمپنگ کرنے کے رتی کے لیے میں لیکن واشروم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ خوبصورت واشروم ہے یہاں پہ ساپ سترا نیٹ اینڈ کلین پانی کہتا ہے نورمل ہی آئے گا اس میں تھنڈا نہیں ہوگا تو ان کا تھنڈا بھی نورمل ہوتا ہے اور ہم آرہا تو آپ کو بتا پھر تھنڈا تھنڈا ہی ہوتا ہے یہ یہاں کے عادی ہوتے ہیں ان کو تھنڈا تھنڈا نہیں لگتا اور یہ خوبصورت منزر اگر اتیگلی چھیل پہ کیمپنگ آج ہوتی جیسا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا تو اس کا لگی مزانہ تھا لیکن برحال صبح لازمی ہم صبح سات بجے کا پلان ہے رتیگلی کے لیے نکل جائیں گے سوچا ہے میں نے یہ ہے کہ سمان اپنا روم میں ہی رہنے دوں گا اپنا صرف وہ چھوٹا بیک جو ہے وہ ساتھ کیری کروں گا اس میں دو چھا چیزیں ہمیں پکڑوں گا ہائیکنگ سٹک پکڑوں گا اور نکل پڑیں گے رتیگلی جھیل کے لیے اور اس کی خوبصورت اچھے چھی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویلوگ کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں پہل آئیکن کو پریس بھی ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس طفح میں اکیلا آیا ہوں موسم نہیں آیا میرے ساتھ کیونکہ اس نے مجھے ٹوپی کرا دی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی نہیں آتے تم ہر دفعہ ٹوپیاں کر آتے تو میں ہودی اس طفح جا کے دکھاؤں گا اور فائنلی میں آگئے ہوں اور بس اب اللہ حیر کرے اکیلا آنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے میں بہت زیادہ سوچا اس بارے میں اور پھر جا کے میں جو یہ فیصلہ لیا کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں جانا تو پڑے گا اکیلے ہی سری تو اس طفح کیوں نہ یہ رسک لے لیتے ہیں تو رسک میں نے لے لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے یہ میرا سفر کل رتی گلی جھیل کے بعد کل رتی گلی جھیل کے بعد پلان ہے وہاں سے واپس آئیں گے بارہ ایک دو بجے جب بھی واپس آجیں گے اور اس کے بعد آگے کیل جائیں گے کیل سے پھر آگے آرنگ کیل جاؤں گا تو ٹائم کی چوٹیچ کی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ آرنگ کیل جانے کے لیے میں چیل رفٹ کا استعمال کروں تو اس کی رنٹ زیادہ نہیں ہوگا آرنگ کیل میں کیمپنگ کروں بس دیکھتے ہیں باقی جو پلان کیا ہوتا ہے وہ ہوتا تو ہوئی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے ابھی کافی خوبصورت منظر ہے یہاں پہ دیلی نے کہا رہا کہ میں اندر ہوں میں جا کے بیٹھوں جو پانی کی آواز آریا اور ساتھ میں پیچھے یہ گھنا جنگل اور یہ بڑے بڑے درخت اور یہ انچا لنبا سا پہاڑ ان کو رات کے ٹائم دے کے ہوپ بھی آتا ہے تو جیسے اندرہ ہوگا میں بایٹ تو انہیں نکلنے والا ان کو دیکھ کے در ہی لگتا ہے ملتے ہیں آپ سے پھر لنچ بریک میں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کمرے کا رون میں ان کا رنٹ بھی میں آپ کو بتا دوں گا جتنا بھی ٹائم ہوا تو امید ہے پانسو ازار میں بات بن جائے گی اس سے زیادہ نہیں میں تھوڑی سے اپنی حالت سیدھی کر لوں موہات دولوں کنگی شنگی اگر مل جاتی ہے تو وہ کر لیں کنگی نہیں میں لے کے آیا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کل کر آلی تھی لیکن مبالوں میں بم پھٹا ہوا ہے کھانے کے لئے چلتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی اگر ویڈیو کے ان تک دیکھیں گا اور جانے پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب درو کر دیجئے گا اچھی تو دال ماش کو آرڈر دے دیا کھانے کے لئے اور مجھے اس کے علاوہ کوئی آرڈش اچھی نہیں لگی تو دال ماش ہم نے کھا ٹرائے کر لیتے ہیں تو آرڈر دے دیا بھی روٹیاں بن رہی ہیں تو پانی بھی مجھوڑ ہے تو کھانا شروع کرتے ہیں دیکھنے سے تو کافی اچھی دال ماش لگ رہی ہے اور ساتھ میں اڑھے طرف پہی چپاتی ہے کھا کے چک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں موسیقی موسیقی